سبھی دوستو کو نمسکار جائہین منریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دوستو میں نے لڈی سی اگزام کے سنبھنی کافی ویڈیو بنائی اور کوش میں کمپلیٹ کر چکا ہوں ویڈیو کے وادیم سے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہیں تو آپ ارام سے اچھے نمبر پرابط کر سکتے ہیں ساتھی دوستو بیچ بیچ میں کافی میسیج آ رکھتے ہیں کہ سر اوپ بنا دیجئے سر اس کا ویڈیو بنائیے لیکن کچھ سمیہ کی کمی کے قارن دوستو میں آپ کو جو آپ کے کومنٹس تھے ان کا ریپلائی یا اس کے نسار ویڈیو نہیں بنا پایا ہوں لیکن پھر بھی میں جو سمجھتا ہوں مہتپون ہے جیسے کہ ابھی میرے کو بتایا گیا آپ بہت زیادہ پی ٹی کے قویسٹن کے سمبند میں بار بار بولا جا رہا ہے اور ڈل تو دوستو آج میں نے ڈل کے سمبندی کم سکم پچاس مہتپون مہتپون question one line طور پر بنایا گئے ہیں کیونکہ objective time میں کافی سمجھ لگ جاتا ہے اور اس میں اتنے question نہیں کر پاتے تو دوستو آج ہم LDC exam چاہے سب انسپیکٹر والا لے لے آنے والا ہے جو اور چاہے head constable والا سب کے لیے بہت ہی مہتپون ہے اس میں جو ہے پچاس question ہوں گے اور پچاس question آپ کے لیے کافی مہتپون ہوں گے دوستو چلتے ہیں question پر ایک ہی ورڈ کمان پر آگے پچھے کتنے قدم جا سکتے ہیں sorry دوستو تو ایک ہی ورڈ کمان پر آگے پچھے تین قدم جا سکتے ہیں question number 2 ہے ساب دان میں پاؤں سے پاؤں کے بیچ کتنی ڈگری کا کون ہوتا ہے تو دوستو تیس ڈگری کا کون ہوتا ہے question number 3 ہے دائیں وائیں کے سلوٹ میں ہاتھ کتنے قدم بعد گرتا ہے تو دائیں کا سلوٹ یا بائیں کا یعنی تیس چال میں یا دھیرے چال میں چلنے تو چھے قدم کے بعد ہی گرتا ہے question number 4 ہے پلاٹون دل میں کتنی فارمیسن ہوتی ہے تو پلاٹون دل میں تین فارمیسن one up two up three up ہوتی ہیں question number 5 ہے تیس چال میں دہانے کا سلوٹ کتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے تو تیس چال میں اگر آپ دہانے کا سلوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دوستو چار حرکتوں میں پورا ہوگا question number 4 ہے تیس چال میں سامنے کا سلوٹ کتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے تو تیس چال میں جو سامنے کا سلوٹ ہوتا ہے اس میں پانچ حرکت ہوتی ہیں یعنی تیس چال میں دہانے کا سلوٹ چار میں اور سامنے کا سلوٹ پانچ حرکتوں میں اور اس طرح کا آپ کو دو question ضرور ملیں گے question number 7 ہے دھیرے چال میں دہانے کا سلوٹ کتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے تو دھیرے چال میں بھی چار حرکتوں میں پورا ہوتا ہے question number 8 ہے کھڑے کھڑے سامنے کا سلوٹ کتنی حرکتوں میں تو کھڑے کھڑے سامنے کا سلوٹ سیپ ایک حرکت ہے سلوٹ مار کے ڈاؤن ہو جاتا ہے پریشن نمبر نو تیج چال میں پیچھے موڑ کتنی حرکتوں میں دھیان رکھنا چاہیے اپنی فارمیشن کا دھیان یعنی تیج چال جب چل رہے ہیں تو جس فارمیشن میں ہے آپ اور پیچھے موڑ میں اس کا دھیان ہی رکھنا چاہیے پرشن نمبر دس ہے تیج چال میں داہنے موڑ کتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے یعنی کہ تیج چال چلی جاری ہے اس میں داہنے موڑ بولتے ہیں تو چار حرکتوں میں پورا ہوتا ہے موڑ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دوستو موڑ تین پرکار کے دائیں موڑ بائیں موڑ پیچھے موڑ پرشن نمبر بارہ ہے تیج چال کی کمانڈ کون سے پیر پر دی جاتی ہے تو بائیں پیر پر دی جاتی ہے دوستو پیشن نمبر تیرہ ہے دیرے چال میں ایک منٹ میں ربطار کتنی ہے تو دیرے چال میں جو ہے ایک منٹ میں ربطار ستر قدم کی ہوتی ہے پیشن نمبر چودہ ہے ورڈ آب کمانڈ کے اخلاب کون کارروائی کرتا ہے تو ورڈ آب کمانڈ کے اخلاب جو کارروائی کرتا ہے درسک کرتا ہے جب ہوتے ہیں تو وہ ہے درسک کیا ہوتا ہے آگے جا کے پندرے سے قدم سولے ملاتا ہے پیچھے لینے کے لیے قدم کی لمبائی کتنی ہے اگر جیسے پیچھے جو قدم لیا جاتا ہے تو دوستو اس کے بھی لمبائی تیسی انچ ہی ہوتی ہے جتنے آگے کی ہوتی ہے پیچھے نمبر سولے ہے آگے قدم لینے کے لیے قدم کی اچھا ہی کتنی ہوتی ہے تو تیسی انچ اچھا اور تیسی قدم لمبائی پیچھے نمبر سترہ ڈل انسٹیکٹر کی خوبی کیا ہونی چاہیے تو چوس تیم ہوتی ہے ہوشیار ہوں آواز اچھی ہوں تیسرا ڈل کی تمام حرکت جانتا ہوں ترقی وار کام کرتا ہوں گلتی پکڑنے والا ہوں اچھا نساسد والا ہوں پس نمبر اٹھا تیج چال میں قدم کی ربطار کتنی ہوتی ہے تو تیج چال میں جو قدم کی ربطار ایک سو بیس ہوتی ہے دیرے چال میں میں سے آپ کو بتا چکا ہوں ستر ہوتی ہے آگے قدم لینے کے لیے قدم کی اچائی کتنی ہوتی ہے تو تیج چیہ بھی ریپیٹ ہو گیا پیٹس نمبر بیس آگے قدم لینے کے لیے آخری قدم کی لمبائی کتنی ہوتی ہے جو آخر میں قدم لیتے ہیں تو اس کی پن رینج ہوتی ہے پیٹس نمبر اکیس ہے کھلی ایم نکٹ لائن میں آگے پیچھے کی لمبائی پیچھے آگے پیچھے کی لائن میں کتنا فیصلہ ہوتا ہے تو پانچ قدم کا ہوتا ہے کھلی لائن ایم نکٹ لائن میں آگے پیچھے کی لائن میں کتنا فیصلہ تو پانچ قدم کا ہوتا ہے پرسن نمبر بائیس نکٹ لائن کتنی ہر کورتوں میں پورا ہوتا ہے تو نکٹ لائن دو ہر کورتوں میں پورا ہو جاتا ہے پرسن نمبر تئیس ہے اسکوار ڈل میں کتنی ایریا ہونا چاہیے یعنی کہ جب ایک اسکوار ڈل کر رہا ہوا تو اس کے لیے ایریا کی جو ہوت ہوتی ہے پچیز گاج اگر پلاٹوون ڈل ہو رہی ہے تو پلاٹوون ڈل کے لیے تیز گاج کی ایریا کی آب سکتا پڑتی ہے اور اگر کمپنی ڈل کر رہی ہو کوششن نمبر پچیس تو پچھتر گز ایریا کم سے کم ہونا چاہیے جس میں کمپنی ڈل کرائی جا سکتی ہے پچھن نمبر چھبیس ہے سولہ انچ کا قدم کب لیا جاتا ہے جب نیرکسنڈ کے لیے جاسوس ہوتا ہے اس سے میں سولہ انچ کا قدم لیا جاتا ہے پچھن نمبر سکتا ہے اسکورڈ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے سوری سوڈ جو جس کو تلوار بولتے ہیں وہ سوڈ بولتے ہیں سوڈ ایک لینگویج میں تو اس کی لمبائی 38.9 انچ ہوتی ہے پچھن نمبر اٹھائیس ہے کمپنی کے کتنے فار میں سن ہوتے ہیں یعنی جو کمپنی ڈل ہوتی ہے اس میں کتنے تو کمپنی کے چھے فار میں سن ہوتے ہیں لائن تینوں تین میں کونچ کالم پلاٹون کالم پلاٹونوں کا نکٹ کالم تینوں تین کا کالم تین پلاٹونوں کی لائن پچھن نمبر باجو کے نسان اللہ اٹھائیس میں کتنی حرکتوں ہوتی ہے جب پریڈ ہوتی ہے تو وہاں پر جو فلیگ ہوتا ہے اس سمیں ایک وڈ کمانڈ دیا جاتا ہے باجو نسان تو اس میں ایک تین حرکتوں میں بہت پورا ہوتا ہے پچھن نمبر تیس ہے كندے نسان سے بدل نسان بتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے دو حرکتوں میں پورا ہو جاتا ہے پرشن نمبر اکتیس ہے رائی پل کے ساتھ ساہب دھان میں پنجوں سے پنجوں کا پیسنا کتنا ہوتا ہے تو چھے انچ کا ہوتا ہے پرشن نمبر بتیس ہے سمتول سست میں رائی پل کتنا اوپر اٹھتی ہے تو ایک سے ڈیڑھ انچ اوپر اٹھائی جاتی ہے پرشن نمبر تیتیس باجو سست کی کاروائی کتنی حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو باجو سست کی جو کاروائی ہوتی ہے تین حرکتوں میں پوری ہو جاتی ہے پرشنے نمبر چوتی سے سلامی سست کی کاروائی کتنی حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو سلامی سست بھی تین حرکتوں میں پورا ہو جاتا ہے پرشنے نمبر پیتیسے بھومی سست کی کاروائی کتنی حرکتوں میں تو بھومی سست دو حرکتوں میں پورا ہوتا ہے پرشنے نمبر چھتی سے بگل سست کی کاروائی کتنی حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو بگل سست کی حرکت دو میں پوری ہو جاتی ہے پرشنہ نمبر سہتیس ہے سمال سست سے باجو سست کی کاروائی کتنے حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو یہ تین حرکتوں میں پوری ہو جاتی ہے پرشنہ نمبر ارتیس ہے کھڑے کھڑے سامنے کے سلوٹ کی کاروائی کتنے حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو یہ دو حرکتوں میں پوری ہو جاتی ہے دھیرے چال میں سامنے کے سلوٹ کی کاروائی کتنے حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو دھیرے چال میں سامنے کا سلوٹ کرنا ہو تو وہ چار حرکتوں میں پورا ہوتا ہے پریشن نمبر چالیس ہے دیرے چال میں داہنے سلوٹ کی کارویے کتنے حرکتوں پوری ہوتی ہے تو چار حرکتوں میں پوری ہوتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو بھی الڈی سی ایکجام دینا چاہتے ہیں جنہوں نے فیجیکل کوالیفائی کر لیا ہے جن لوگوں نے کوش لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں لیا ان کے لیے اس سے بھی بڑی ہے بات ہے کیونکہ وہ اور بھی اچھے محنت کر رہے ہیں لیکن جنوں نے لیا ہے ان کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اور بھی منٹ سے ڈاٹا لے سکتے ہیں میں نے کچھ جی کے کے کوئسچن کچھ اس طرح کے سی آر پی ریلیٹیو کچھ پیٹی ریلیٹیو کوئسچن بنائے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں دوستو بعد میں پستانا نہیں کہ میں نے نہیں لیا میرے دو نمبر چار نمبر کم رہے گے تو دوستو جن کو بھی کورس چاہیے لے سکتا ہے پیسے کتنی بڑی چنتہ نہ کریں جس کو پڑھنا ہے وہ میرے سے شیدہ کال کر سکتا ہے اگر کورس پیسے کی وجہ سے نہیں لے پا رہے ہیں پیسہ کھرچ نہیں تو جو پڑھنا چاہتا ہے وہ میرے سے ایک بار کو انٹیکٹ چرور کر لے دوستو تو میں دوستو آپ سے یہی کہنا چاہوں گا میں نے اس کورس کو بہت محنت کے بعد بنایا ہے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لے اور دوستو نہیں اٹھانا چاہتے ہوئے آپ کی مرجی پرسن نمبر اکتالیس ہے پلاٹون ڈل کی کون کون سی فارمیشن ہے تو تین فارمیشن ہے ون اپ ٹو اپ تھری اپ پرسن نمبر بیالیس ہے تیز چال میں پیچھے مڑ کتنی حرکتوں میں پورا ہوتا ہے تو تیز چال پیچھے مڑ جو ہے پانچ حرکتوں میں پورا ہوتا ہے پرسن نمبر تیز چال میں اسٹیپ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو 30 انچ ہوتی ہے جو 15 پندرہ کے دو اسٹیپ ہوتے ہیں پریشن نمبر چواریس آگے قدم لینے کیلئے قدم کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو 30 انچ ہی ہوتی ہے پریشن نمبر پتہ تاریس کھڑے کھڑے دہنے سے کتنے ڈگری گھومتے ہیں نہیں سنو سوریس کھڑے کھڑے دہنے مون میں کتنے ڈگری گھومتے ہیں تو دوستو 90 ڈگری گھوما جاتا ہے پریشن نمبر چھاریس چوبیس انچ کا قدم کب لیا جاتا ہے ایک question وہاں پر 16 انچ آئے تھا یہاں پر 24 انچ ہے جب سنتری تان سست کرتا ہے تو اس میں 24 انچ کا قدم لیتا ہے پرشن نمبر 37 ہے اٹھا نیسان میں کتنی عرکتیں ہوتی ہیں اٹھا نیسان میں دو عرکتیں ہوتی ہیں پرشن نمبر 48 ہے رائفل بگل سست سے نیچے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں تو باجو سست کرتے ہیں پرشن نمبر 49 ہے کھڑے دہنے مون میں کتنی ڈگری گھومتے ہیں تو 90 ڈگری اور پرشن نمبر 50 ہے باجو سست سے سمال سست کی کارویے کتنے حرکتوں میں پوری ہوتی ہے تو باجو سست سے سمال سست میں ایک حرکت میں پوری ہو جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی ہی question دے پچاس یہ deal سے سمبن دیتے ہیں اس میں سے آپ کو دو سے تین question کا exam میں ملیں گے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کو share کر دیں چینل کو subscribe کر لیں ساتھ میں لگی ویل آئیکن کو بھی دبا لیں ساتھ ہی آپ میرے telegram کو join کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں http.mean.mean.grp 2021 ای بوک لینا چاہتے ہیں تو دوستو جو میں اس پہ آپ کو لنک دیا ہوں https.no.com product 2965002 امیلک یہاں سے اس سے بھی آپ خریش سکتے ہیں یہ میرا واتس اپ نمبر ہے ڈبل ایٹ ٹو پائی جیرو سیون ڈبل ٹو نائن پائی آپ اس پہ بھی جا کے مجھ سے کال یا میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنیواد